ادھے پور میں ایک سبتہ پہلے بجنگ دل کے ویباق سہیو جک راجیندر اور راجو پرمار کی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے حالانکہ پولیس ابھی بھی اس معاملے میں زیادہ کچھ بولنے سے بچ رہی ہے ویجائے میڑا نام کے اس آروپی کو ہائر اسے راجو پرمار کو مارنے کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا وہیں ہتیا کے بعد شوشل میڈیا پر جمعیدالی لینے والے پرتم سنگھ اور بنتی کو اب تک پولیس کی پکڑ سے دور ہے اسے پکڑنے کے لیے پولیس کی ٹیمیں لگاتار کام کر رہی ہیں معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس پی وکاس شرما نے بتایا کہ راجو پرمار کی ہتیا کے معاملے میں پراتمی کی طور پر سمپتی بیواد اور دشمنی کا انگل سامنے آیا ہے راجو کی ہتیا کے پیچھے جیل میں بند دلپنات کی بھومی کا بھی سندگد ہے اس کی جانج بھی کی جا رہی ہے بنتی اور پرتم سنگھ اور ویجے میڈا نے مل کر راجو پرمار کی ہتیا کی تھی جیپور کے کورٹ پتلی شیطر کے رہنے والے شوٹر ویجے میڈا کو گرفتار کر اس کے قبجے سے پسٹل اور پانچ جندہ کارتوس برامت کیے ہیں سوموار کو ویجے میڈا کو پکڑا گیا جس سے پوچھتا جاری ہے اس نے بنتی کے ساتھ مل کر راجو کو گولی مار کر ہتیا کرنا سوکار رہا ہے ایس پی شرما نے بتایا ہے کہ پوچھتاچ میں سامنا آیا کہ ویجے میڈا جیپور جیل اور پردیش کی انجی جیلوں میں رہ چکا ہے ایسے میں اس کا دلپنات سے دوستی ہو یا بھی سمبھو ہے کچھ دن پہلے ویجے کو بنتی نے راجو پرمار کی ہتیا کے لیے ادیپور بڑھایا تھا اس پر کئی دنوں سے بنتی کے ساتھ وہ اس کے گھر پر ہی رکا تھا اور واردات کو انجام دینے کی تیاری میں تھا بنتی نے اسے سمبھتی ویواد میں راجو پرمار کی بات کہی تھی اس کے لیے اسے آرثک مدد کی بات کہی تھی شرما نے کہا کہ بنتی اور پرتم سینگ کے پکڑے جانے پر کئی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی بنتی کے راجو پرمار کی سیدھا سمبھتی ویواد تھا اسے دلپنات کے کہنے پر مرڈر کا پلان بنایا تھا